ریوڑ کا کوئی چلانے والا ہو تو سلامت ہے اور جہاں چلانے والا ہٹ جائے بھیڑیا شکار کر لے گا آج سارے فتیم ترہ ترہ سے نئے نئے رنگ روپ میں ذرائع بلاک کے دریے سے میڈیا کے دریے سے ڈیوٹیوپ کے دریے سے گوگل کے دریے سے فیس بوک کے دریے سے واتس ایپ کے دریے سے تحریوں کے دریے سے تقریوں کے دریے سے بیانات کے دریے سے الگ الگ انداز میں فتنے پھیلا رہے ہیں ہمارے مسلم سماج کے بیچے اور ان فتنوں سے بچنے کا واحد راستہ علماء سے جڑ کے رہنا علماء سے جڑ کے رہنا فتنے کے دور میں ہماری ہدایت کی سلامتی اور ایمان کی بقا اور دین کا تحفظ اسی میں مضمع ہے آسانی یہ ہو گئی ہے کہ موبائل ہاتھ میں ہے اب کون جائے گا مسجد میں بیان سننے کے لیے جی درس قرآن میں کون بیٹھے گا شرم بھی تو آتی ہے نا کتنے بڑے ہم ہو گئے ڈاکٹر صاحب تو قرآن کیسے جا کر کے سنیں ماسٹر صاحب ہو گئے جو درس قرآن میں کیسے بیٹھے نعوذ باللہ ارے یہ خیال نکال دو دینوں دماغ سے کوئی بڑا سے بڑا مولوی بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کی نہیں جاتا ہے تو بھی ڈاکٹروں کو شرم کیوں آ رہی ہے علماء کے پاس آنے میں تم دواء کے ماہر ہو یہ دین کے ماہر ہے کوئی بڑا سے بڑا سائنس دا ہو انجینئر ہو اپ ٹو ڈیٹ ہو ایجوکیٹیڈ ہو لیکن علماء سے بے نیاد نہیں ہو سکتا دین ہے تو علماء کے پاس ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے انجینئر کے پاس نہیں ہے آپ کو مکان بنانا ہے تو مکان کی تعمیر کرانے کے لئے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ ڈاکٹر صاحب ترہ دیوار کھڑی کر دیجئے اور ایک چھت لگا دیجئے اور اس میں یہ نقشہ بنا دیجئے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس وہ اپنے فن کا ماہر ہے جی اس کی لائی نہ لگ اور آپ کو دعویٰ لینی ہے بیمار ہیں جانچ کرانی ہے تشخیص کرانی ہے تو آپ کہاں جائیں گے انجینئر صاحب کے پاس انجینئر صاحب درہ چیک کیجئے نفس پکڑ کے درہ دیکھئے بیمار ہوں کی ٹھیک ہوں آپ نے لائن کا انتخاب غلط کر لیا بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں قیامت اسی لئے آ رہی ہے ہم نے نا اہل کو اہل سمجھ لیا جب کوئی کام نا اہل کے سپورگ کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو قیامت کا انتظار کرو کام نا اہل کے سپورگ جوٹا سلنا یہ بھی ایک کام ہے کی نہیں موچی کا کام ہے کرتا ہے ڈاکٹر کے پاس لے کے چلے جاؤ ڈاکٹر صاحب جوٹا ٹوٹ گیا ہے آئے گی قیامت کی نہیں آئے گی اور پھوڑا پھونسی ہو جائے آپریشن کی ضرورت ہو موچی کے پاس چلے جاؤ ڈاکٹر کو چھوڑ کے میڈیکل کالیچ چھوڑو چلے جاؤ کہاں موچی کے پاس نشان لگا دو چیر کر کے گھاو بھر دو آپریشن کر کے علاج کر دو کر دے گا موچی بہت بڑیاں علاج کرے گا جی اتنا بڑیاں علاج کرے گا اب آسمان تک پہنچا کے چھوڑے گا کہتے ہیں آسان ہے دین سیکھنا آسان ہے ایسے ہی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے چار پانچ لوگ بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے قرآن کو آسان بنایا ہے قرآن آسان ہے تو پھر ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے دی علماء کی کیا ضرورت ہے مدرسوں کی کیا ضرورت ہے قرآن آسان اللہ نے فرمایا قرآن آسان ہے تو ہمارے لئے کیوں مشکل ہے ہم بھی تو دین سیکھ سکتے ہیں قرآن سیکھ سکتے ہیں آیت پڑھ کر کے تلاوت کر کے اس کا معنی مطلب سمجھ سکتے ہیں آسان بدا پتایا اللہ نے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جی سائیکل چلانا آسان ہے کی نہیں آسان ہے نا ہر کوئی چلا لے گا چہاز اڑانا آسان ہے روٹی پکانا آسان ہے کی نہیں آسان ہے نا جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سہاں پکا لے گا روٹی آسان ہے نا جس کام میں انسان وقت لگائے گا محنت کرے گا مشک کرے گا فکر کرے گا وہ کام آسان ہوگا اور جو کام نہیں کرے گا وہ کام آسان نہیں مشکل ہوگا جس نے سائیکل چلانا سیکھا اس کے لئے سائیکل چلانا آسان اور جس نے نہیں سیکھا اس کے لئے سائیکل چلانا مشکل جس نے نہیں سیکھا جہاز اڑانا جو اس کے لئے مشکل ہے اور جس نے سیکھ لیا اس کے لئے اڑانا آسان ایک بیوی بنا رہی تھی گلگولا گلگولا جانتے ہیں میتھی روٹی کو کہتے ہیں میتھی روٹی کو گلگولا بولتے ہیں ایک علاقے میں تو کراہی میں رکھ کر کے شیرہ اور تیل گرم کر کے اس میں لوئی بنا کر کے اور پھر اسے گول کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں تو بیوی جلدی جلدی تیار ہو کر کے یہ کام کر رہی تھی گلگولا چھان رہی تھی چونکہ بیوی کو اور شوہر کو کسی اور جگہ جانا تھا شوہر نہا کر کے تیار ہو کر کے بلکل بیٹھا اب بیوی جلدی سے فارغ ہو تو اب چلیں لیکن ہوا کیا تیاری تو اور ہو چکی ہے لیکن گلگولا تیار نہیں ہو رہا ہے اور اس کو نہانا بھی ابھی باقی ہے کریم پاہوڈر لگانا بھی باقی ہے تیار ہونا پڑھتا نا عورتوں کو خوب جو کام دس منٹ میں ہو یہ گھنٹا ہو جائے گا اس کے لئے تو شوہر سوچ میں پڑھ گئے ٹائم سارا نکل جائے گا دن وہ ایسے بھی چھوٹا ہو رہا ادھر اثر پڑھو تو مغرب تیار مغرب پڑھو تو انشاء تیار کیا کریں بیوی کو کہا ایسا ہے تیری جو کہ میں بیٹھ جاتا ہوں بلگلہ میں پکا لیتا ہوں اور تُو جلدی جا کر کے نہا لے بیوی نے کہا آپ نہیں کر پائیں گے شوہر نے کہا کیوں بڑا مشکل کام ہے یہ کیوں نہیں کر پاؤں گا ارے یوں اٹھایا یوں ڈال دیا یوں اٹھایا بیل کر کے یوں ڈال دیا یوں کہ مشکل کام ہے بیوی نے کہا اچھا ٹھیک ہے جب مشکل کام نہیں ہے تو چلو بیٹھو میں نہا لیتی ہوں اب شوہر جی بیٹھے بیوی گئی غسل خانے میں نہانے کے لیے اور ادھر جو اٹھا کر کے اس کراہی میں ڈالا ہے تو اس بے ڈھنگے سے ڈالا ہے کہ وہ اوپر سے ہی چھوڑ دیا اور اس میں جو ایک زور سے اندر وہ روٹی کا حصہ گیا ہے تو اس کا تیل جو گرم گرم تھا وہ اچھلا ہے اور اس کی آنکھ میں پڑ گیا ہاتھ میں پڑ گیا بری طرح جل گیا جل گیا تو اس کی سمجھ میں بات آئی یہ تو آسان کام نہیں ہے سمجھ رہتے آسان تو بھئی روٹی پکانا اتنا آسان نہیں ہے تو کیا قرآن ہی اتنا مظلوم رہ گیا ہے قرآن ہی اتنا لاوارس رہ گیا اس کے لئے سیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھنے کی اور مشک کرنے کی ضرورت نہیں استاد اور معلم کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے علماء کی ضرورت نہیں ہے آج کل انگلیش زبان میں میڈیکل سائنس کی کتابیں موجود ہیں کوئی انگلیزی زبان جاننے والا ہو اور وہ انگلیش کی کتابیں اٹھائے اور سمجھے کہ ہم پڑھیں اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر بھی بن جائے اور وہ محط شروع کر دے کتابیں اٹھائے خرید کر کے بازار میں کتابیں بکتی ہیں کتابیں خرید کر کے لے کے آئے اور پڑھنا شروع کر دے مطالعہ شروع کر دے ایک سال لگا لے دو سال لگا لے پڑھتا پڑھتا ایک وقت گزر جائے اس کے بعد کلیہ نہیں کھول کے بیٹھ جائے بغیر کسی سے پڑھے اور کسی ڈاکٹر کی صحبت میں رہے بغیر کلیہ نہیں کھول کے بیٹھ جائے بتاؤ بہت سارے بیماروں کو ٹھیک کرے گا پورے دعوے سے کہتا ہوں میں سوائے قبلستان آباد کرنے کے دنیا کی اور کوئی خدمت انجام نہیں دے سکتا یہ شخص ضرورت ہے ڈاکٹر کی نا خالی کتاب پڑھنا کافی ہے کیا درزی کوئی بغیر درزی کے پاس رہے ہوئے نہیں بن سکتا حالانکہ مارکیٹ میں ایسی کتابیں بھی آتی ہیں کہ آدمی ان کو پڑھ لے تو وہ سیکھ لے کی کیسے کپڑا کٹا جاتا ہے پینٹ شٹ کیسے سیلا جاتا ہے اور ٹوپی کیسے تیار کی جاتی ہے پورتہ اور پیجام کیسے کٹا جاتا ہے ساری ترقیبیں لکھی ہوئی ہیں مگر اس کے باوجود بغیر تیلر کے پاس رہے ہوئے تا اگر کوئی چاہے کہ یہ تو آسان ہے بریانی کیسے بنتی ہے چاول لیا گوشت لیا اور مسالہ لیا اور مرچ لیا اور اس میں جو مسالے پڑھنے والے ہیں وہ سارے لیے وہ ڈال دیا بن گئی بریانی اگر بغیر سیکھے ایک ایسا نوجوان جو بیس سال کا ہو چکا بریانی کھائی بہت ہے بنائی کبھی نہیں ہے اور حیدرابادی بریانی بنانے کے شوق میں چولے پہ بیٹھ جائے لو آدم حیدرابادی بریانی بناوں گا کبھی نہیں بریانی بنائی تو بتاؤ بریانی بنائے گا ملغوبہ تیار کرے گا بھائی دنیاوی علوم و فنون کا حال یہ ہے کہ بغیر استاد کے ماہر فن کے جانکار کے نہیں سیکھا جا سکتا تو کیا قرآن اور حدیث اللہ کا فرمان رسول اللہ کا کلام بغیر سیکھے حصل ہو سکتا